اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا دو زمیر الہسین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل زمیر سٹوڈیو دوستو میں آپ کو اپنے چینل پر ویلکم کرتا ہوں آج ہم کلاش کے بارے میں بات نہیں کریں گے کچھ باتیں میرے ذہن میں بہت دنوں سے کھٹک رہی ہیں میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کر لوں یار مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آتی ہمارے ملک میں جو کمپنی جو آدمی یا کوئی بھی کسی کی بھی مثال لے لو جب اس کا ایک نام بن جاتا ہے اس کا ایک مقام بن جاتا ہے تو وہ اپنے نام کو بیچنا شروع کر دیتا ہے لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کر دیتا ہے اپنی پرادکٹ میں اپنا میار قائم نہیں رکھتا صرف اپنے نام پیسے کمانے پر روک دیتا ہے آپ یوٹیوب پر چلے جائیں بہت سارے یوٹیوب پر جو بہت ہی اچھا کام کر رہے تھے پہلے میں نے خود ان کی کئی ویڈیوز دے کر بہت سی معلومات اصل کی ہیں رہنمائی اصل کی ہے لیکن آج کل وہ کیا کام کر رہے ہیں کچھ نہیں کر رہے ہیں کوئی میند نہیں کر رہے ہیں صرف اپنا نام بیچ رہے ہیں اور ویڈیو کو ان سے بنا رہے ہیں فری لانسین سے کروڑوں روپے کمائیں اگر آپ لوگ رافیس کا کام کرتے ہیں تو پانچ منٹ میں ہزار کڈالر کما سکتے ہیں یہ پانچ کام کر لیں اور لاکھوں کمائیں میں کیسے روزانہ پندرہ منٹ میں اتنے ڈالر کماتا ہوں کہ یار کچھ تو خدا کا خوف کرو ایک طرف تو آپ لوگوں کو نصیحت کرتے ہو کچھ سیکھو محنت کرو اور دوسری طرف لوگوں کو رات رات امیر بننے کا مشورہ دیتے ہو بہت ہی افسوس ہوتا ہے جس طرح ہمارا میڈیا کرتا ہے اس گندی مکھی کی طرح جو ساری صافتری چیزوں کو چھوڑ کر گندی چیز پر بیٹھتی ہے اسی طرح میڈیا پور ملک میں کوئی اچھی چیز نہیں دیکھتا صرف اس کو بری چیزیں نظر آتی ہیں اور ان کو پروموڈ کرتا ہے وہ اسی طرح کچھ ایسے میرے بھائی چینل والے ہیں جن کا بہت اچھے چینل ہیں گروہ کر رہے ہیں لیکن صرف اپنے ڈیوٹ لینے کے لیے منت وہ آپ کرتے نہیں ہیں اپنا نام بھیج رہے ہیں اور فضول فضول ویڈیو بنا کر اپلوڈ کر رہے ہیں نئے یوٹیوبر کو گمراہ کر رہے ہیں ان کے ذہن میں انتشار پیدا کر رہے ہیں ایک طرف وہ بولتے ہیں کہ محنت کرو کسی چیز میں ماسٹر بنو پھر کام کرو اور دوسری طرف بولتے ہیں کہ پانچ منٹ میں ہتنے ڈالر کمالو یہ پانچ غلطیاں نہ کرنا ایک رات میں تم مدار سکت سبسکرائبر کیسے حاصل کر سکتے ہو وہ خدا کے لیے کچھ تو خدا کا خوف کرو کیوں وہ اپنے نام کا بیڑا گھرک کر رہے ہیں جو عزت خدا نے آپ کو دی ہے اس کو سمالو یاد اس طرح مد کرو صرف اپنے ویود بڑھانے کے لیے اور پیسے کمانے کے لیے آپ نے ازاروں ویڈیو بنا کر رہی تھی اپلوڈ کی ہوئی ہیں کہ ہی چینل پر میں ابھی آپ کو دکھتوں سکرین پر بے شک ان کو غصہ لگے گا اور اچھی بات بھی نہیں ہے لیکن میں کافی دنوں سے یہ بات سوچ رہا تھا کہ مجھے اس موضوع پر ویڈیو بنانی چاہیے یار لاکھوں باتوں کی صرف ایک بات ہے یوٹیوبر کے لیے جنہوں نے چینل بنائے ہوئے اگر آپ میں کوئی سکل ہے اس میں آپ مائر ہیں مہتر ہیں تو وہ چینل بنائیں محنت کریں اپنی محنت سے اپنی ویڈیو اور زنہ اپلوڈ کریں بس اور کوئی کوئی کلیہ نہیں ہے یہ کر لو تو یہ ہو جائے گا وہ کر لو تو یہ ہو جائے گا خدا کے لیے ایسا مت کرو لوگوں کو میس گائیڈ کرنا چھوڑ دو دوستو میرا آپ سب لوگوں کو جو بھی یہ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں صرف ایک ہی مشورہ ہے اگر آپ نے یوٹیوبر یوٹ چینل نیا بنائے ہیں یا بنانا چاہتے ہیں تو رات و رات آپ کا چینل کبھی گروہ نہیں کر سکتا رات و رات میر بننے کی بات بالکل ذہن سے انکال دیں صرف ایک بات پر عمل کریں جس موضوع کے مطلق آپ نے اپنا چینل بنایا ہے اس میں میند سے اپنا کام کریں اچھی اچھی ویڈیوز اپنے موضوع کے حساب سے اپلوڈ کریں اور اپنی کریں کسی کی کپی نہ کریں کسی کی نکل نہ کریں کوئی چور دروازہ سنبھال نہ کریں انشاءاللہ اے وقت آئے گا آپ کا چینل بیڈیوز کر جائے گا اور مونیٹائز بھی ہو جائے گا میری آپ ساتھ دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر کسی کو میری بات بری لگی ہو تو معافی چاہتا ہوں لیکن جو بات میرے ذہن میں تھی وہ میں نے کر دی ہے اب آپ کا اپنا خیال ہے میرا اپنا خیال ہے لیکن ایک تفاہ پھر میں گزارش کرتا ہوں ہماری بیس تیس چالیس نہیں پچاس ویڈیوز جو پانچ سات منٹ کی ہوتی ہیں وہ دیکھو ان میں کچھ بھی نہیں ہوتا مشرق کی بات تو مغرب لے جاتے ہو مغرب بھی تو مشرق لے جاتے ہو کام کی بات ایک بھی نہیں ہوتا یار کام کی ایک ہی بات ہے آپ نے اگر چینل بنایا تو محنت کرو نا اپنی ویڈیو خود اپلوڈ کرو کسی کی کپی نہ کرو نکل نہ کرو تو انشاءاللہ آپ کا چینل گروہ کرے گا بس بات ختم یہ کیا بات ہوئی تم یہ کام کر لو پانی میڑ میں تو تمہارے اتنے سبسکرائبر ہو جائیں گے یار کچھ تو خدا کا ہوتر ایک طرف تم بڑی بڑی نسیتیں کرتے ہو سکلز پیدا کرو سکلز سیکھو دوسری طرف تم لوگوں کو بولتے ہو رات و رات مر پان جاؤ بس مجھے اتنا ہی کہنا تھا اگر کسی کو میری بات بری لگیا تو موافی چاہتوں و دا موافی چاہتوں